ہم اس کا وہ حال کرے گے نا ہر بندہ اپنے علاقے میں شیر ہوتا ہے یہ بات نہیں اگر مہمان نوازی کرنا عزت کرنا غلط بات ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے ہم سے برا پھر کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں گا آپ کا بزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے ای ڈالر کی جو مالکن تھی نادیا بخاری کے اوپر کیونکہ وہ بھی سکیم کر چکی ہیں پچاس کروڑ پہ انہوں نے سکیم کیا ہے عوام کے پیسوں سے عیشی مار رہی ہیں پھر میں نے آپ کو ناظرین یاد ہے کہ پروگرام کیا تھا بلکہ کئی ہمیں میسجز بھی محصول ہوئے اور لوگوں نے کہا جی آپ فلان کمپنی فلان کمپنی کے اوپر پروگرام نہیں کر رہے ٹریڈنگ کیوں کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ای ڈالر کے اوپر ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لائیں ہیں لیکن ای ڈالر کے حوالے سے نادیا بخاری اب ممران جو اس کے متاثرین ہیں ان کو ایک تو دھمکیاں دے رہی ہے اور دوسری تجانب وہ عدالت سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لئے ترہ ترہ کی پٹیشنز بھی موف کر رہی ہے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وولف ایک کمپنی آئی تھی آپ کو بتا ہے وولف کا مطلب تو بیڑیا ہوتا ہے اور اس کے جو مالک ہیں جنزے والم اب وہ بھی پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لئے انہوں نے بھی ٹیمیں بنا لی ہیں کمیشن ایجنڈ بھی ہائر کر لی ہیں اور اب وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کی پی ایل میں گلگت مارخور ایک ٹیم خریدی ہے اب اس گلگت مارخور کی ٹیم کو سامنے رکھ کے کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہے وہ بھی لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں دبئی لے کے جاتے ہیں سعودی عرب لے کے جاتے ہیں ترہ ترہ کے ممالک کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ بھی لے کے جاتے ہیں مری کے ٹورز بھی لگائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنے ڈالرز دیتے ہیں کہ اس سے ڈبل ٹرپل پہ انسان چار پانچ دفعہ وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کیا ہے کہ وولف کے جو مالک ہیں جن کا نام جانزیب عالم ہے اگر وہ اپنا موقف دیں گے کیونکہ ہمارا تو صرف ان سے ایک ہی سوال ہوگا اور وہ سوال یہی ہے کہ ان کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہے پاکستان میں ہر شخص دوسرا بندہ جو پہلے کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے پھر وہ نیٹورک مارکٹنگ سے آپ کو پتا ہے کہ جھوٹا ہے اور ایمل ایم کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وکوف بناتا ہے ایمل ایم بیسیکلی ملٹی لیول مارکٹنگ ہوتی ہے کہ پروڈکٹ پیس پہ ہوتی ہے لیکن جتنی بھی ویب سائٹس آ رہی ہیں وہ ویب سائٹ بناتی ہیں آپ کو کہتی ہے دس ہزار ڈالر پہ ہم آپ کو ٹوور لگوائیں گے ایک لاکھ ڈالر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو گھاڑی گفٹ کریں گے اس طرح کی وہ جانسے دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے چھے ماہ سال بعد پتہ چلتا ہے کمپنی سکیم کر گیا اور وہ فرار ہو چکے ہیں جہاں تک وولف کی بات ہے تو انہوں نے یہاں پہ ڈی ایچے میں ہمارے جو ٹی میں انہوں نے جو کام کیا وہاں پہ انہوں نے آفس بھی بنایا ہوا ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی انہوں نے لیا اور وہاں پہ اس دفتر میں بیٹھ کے بیسیکلی بنیادی طور پر باہر وہ گلگت مارخور کا کیونکہ جانزے والا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گلگت میں جو بیک ورڈ ایریا ہے وہاں پہ وہ کھیلوں کا سمان اور اس حوالے سے کچھ اکیڈبی بھی بنا رہے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے کیا ان کے پاس کوئی ایسا لیسنس ہے کہ وہ عوام سے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ موقف دیں گے ہم اس کو بھی چلیں گے لیکن وولف کمپنی کے حوالے سے جو ہمارے ٹیم نے کام کیا ہے وہ آئندہ ایک دو روز میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے کہ بھئی ایک چہرہ یہ بھی ہے اور ایک چہرہ یہ بھی ہے اب آتے ہیں نادیا بخاری کے طرف ای ڈالر کی نادیا بخاری کے مطلق آپ کو معلوم ہے کہ سرگودہ میں مقدمات درج ہو چکے ہیں اس کے بعد اب نادیا بخاری نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کیا ہے کہ لاہور آئی کورڈ میں ایک پٹیشن موو کر دی ہے کہ جی پولیس ان کی بات نہیں سنتی نادیا بخاری کے مطلق آپ کو معلوم ہے ابھی اور بھی مقدمات درج ہونے کر سلسلہ شروع ہو چکے ہیں ایف ای اے سائبر کرائم سیل لاہور میں بھی ایک درخواست دی گئی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی نادیا بخاری کے خلاف درخواست دی گئی ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نادیا بخاری کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اوپر کنٹری آف سٹے یونائٹڈ ایرپ ایماریٹس لکھا ہوا ہے یعنی کہ یو اے ای میں وہ سٹے کر رہی ہیں اب دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کے پیسوں سے وہ یحشی مار رہی ہیں اب جو لوگ ان سے پیسے واپس مانگتے ہیں نادیا بخاری ان کو کیا کہتی ہے یہ درہ وائس نوٹ سنیں اور کوئی بھی بندہ نا میرے گھر نہیں آسکتا اور آئے گا بھی تو وہ پھر اس کو وقت بتائے گا جس کے پاس بھی اگر ثبوت ہے نا کہ اس نے مجھے پیسے دیئے ہیں وہ ایک دفعہ نہیں ایک ہزار دفعہ ہے ورنہ جو گھر آئے گا نا ادھر تو اس کو بھی ہم باندھ کے بٹھا دیں گے یہ بات نہیں ہے ہم اس کا وہ حال کرے گے نا ہر بند اپنے علاقے میں شیر ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے اگر مہمان نوازی کرنا عزت کرنا غلط بات ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے ہم سے برا پھر کوئی نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی خاتون ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں ہم لوگ بھی ماں بہنوں والے ہیں لیکن اب یہ جس طرح ایک خاتون نے یہ فراڈ کیا اس نے بھی تو غریبوں کے پیسے لوٹے ہیں اس نے بھی یتیموں کو بیواؤں کو بے سہارا لوگوں کو سوانے خواب دکھائے تھے پھر اس کے بعد اس نے لوٹ مار کی اور اب یہ لوگوں کو ڈرہ دمکا بھی رہی ہے اور عدالت کا دروازہ کھڑکٹا رہی ہے کہ پولیسز کی بات نہیں سندھی جب آپ کسی کو چیک دیں گے تو چیک ڈسائنر کا مقدمہ تو ہوگا لیکن دوسری جانی جو سائبر کریم سیل میں درخواستیں دی گئی ہیں وہ بڑی انڈرسٹنگ ہے اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ کل ایک متاثرہ شخص کا ہم ویڈیو بیان میں چلائیں گے وہ بھی سنیے گے کہ وہ نادیا بخاری کے متعلق کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے کوئی بھی اپنا موقف نادیا بخاری بھی دے گی تو ہم اس کو بھی چلانے کی پابند ہے کیونکہ نادیا بخاری نے ہمیں فون کیا تھا اور کہا تھا جی کہ میں اپنا موقف دینے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد نادیا بخاری روپوش ہو چکی ہے اور ابھی بھی نادیا بخاری چھپتی پھر رہی ہے کیونکہ اس کے خلاف تین سے زائد مقدمات سرگودہ میں درج ہو چکے ہیں باقی جو مقدمات ایف ای ای سائبر کریم سیل میں جو درخواستیں دی گئی ہیں اس حوالے سے اگلے پروگرام میں آپ کو مزید ایسے حرت انگیز انکشفات سے برپوس سٹوری آپ کو سامنے رکھیں گے کہ آپ بھی سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس خاتون نے کیسے کیسے ناٹک کیسے کیسے ڈرامے کر کے عوام کو بے وقوف بنایا ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ